موڈی سرکار چاہے وہ پتہ نہیں کیا عظیم کام کرنے جا رہا ہے لیکن وہ کام دراصل اس کی زلت رسوائی اور بربادی کا سبب بنتا ہے کسانوں کے معاشی قتل عام کے خلاف سکھوں کے ناروں سے اس وقت نہ صرف بھارت بلکہ پورا مغربی دنیا بھی اس وقت گونج اٹھی ہے بھارتی حکومت کے صفاکانہ پالیشیوں سے تنگ متعدد کسان ہمیتی پنجابی شخصیات جن میں ایکٹرز سنگرز اور کھیلوں کے مختلف شعبہ جاہ سے تعلق رکھنے والے پنجابی شخصیات کی دانیب سے ملنے والے جو اعزازات اور میڈلز ہیں ان کو بھی واپس کرنا شروع کر دیا ہے اس وقت چھینویں ہزار ٹریکٹرز اور ایک روڑ سے زیادہ کسان بھارتی حکومت کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں اور جن میں زیادہ تعداد بھارتی پنجاب سے تعلق رکھتی ہے بھارتی حکومت کی جانب سے کسان کچھ جو فیصلے ہیں اور کسانوں پر مظالم کے بعد بھارتی پنجاب سے اٹھنے والی کسان تحریک اب خالصتان تحریک کا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے اور پنجاب کے کسانوں کا کہنا ہے کہ بھارت بھارتی حکومت نے ان کی زمینوں سے محروم کرنا چاہتی ہے اور دنیا بھر میں موجود سکھوں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے کسانوں پر بھارتی حکومت کے مظالم کے بعد خالصتان تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی ہے اور دنیا بھر میں رہنے والے سکھ متقدد ممالک میں بھارتی کانسلیٹ کے سامنے احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں جن کا مطالبہ ہے کہ انہیں بھارت سے ازاد کیا جائے اور پنجاب کو خالصتان بنایا جائے اس صورتحال سے عوام اور دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی خفیہ اجنسیوں نے بلوچستان میں اپنی تخریبی سرگرمیوں کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس زمن میں راہ کی جو پروردہ تنظیم ہے ہند بلوچ فورم اس کو بھی متحرک کیا جا رہا ہے اور پنجاب اور ہریانہ کے کسان جن میں سے پچانوے فیصل سکھ ہیں خالصتان کے قیام کی حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں اور نرندر مودی کو دھمکیاں دے رہے ہیں غزشتہ روز لاکھوں سکھوں نے دھیلی میں اتجاجی مظاہرہ کیا اور وہ باباں کے دہل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اندرا گاندی کو اوپر بھیج دیا نرندر مودی کیا چیز ہے ان کے اس ناروں کو تمام بھارتی ٹی وی چینلز پر بار بار دکھایا گیا بھارتی تجیہ نگاروں کے مطابق نرندر مودی نے متنازعہ ذریعہ بل مطادف کرا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دیا ہے انہوں نے سکھ قوم کے غم و غصہ کو آسمان پر پہنچا دیا ہے اگر سکھوں کا دھیلی میں یہ دھرنا مزید شدد اختیار کر گیا تو بھارتی سلامتی کو شدید خطرات لاکھ ہو جائیں گے اگر ان سکھوں نے بپھر کر بھارتی پارلیمنٹ پر چڑھائی کر دی تو بھارتی تاریخ کی ایک اور بدترین خون ریجی دیکھنے کو ملے گی اور یہ کسان اپنے ساتھ چھ ماہ کا راشن ڈاکٹر ٹریکٹروں کی مرمت کے لیے مکینک پرزا جات کھانے کا بندوبس ہر چیز وہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں اور سکھ رہنما عمر جیت سنگھ نے پاکستانی حکومت اداروں اور میڈیا سے ہندو طوا کے خلاف مدد کی اپیل کی ہے جبکہ بھارتی افعاد میں موجود سکھ فوجیوں کو بھی خالستان تاریخ میں شمولیت کی دعوت دی ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت اور کٹ پتلی میڈیا کسانوں کی آواز کو دبا رہا ہے اور ان کسانوں کو خالستانی کہہ کر الزامات لگائے جاتے ہیں بھارتی کسانوں کی جو دیلی چلو تحریک ہے وہ کامیابی سے اس وقت جاری ہے اور دیلی چلو تحریک نے موڈی سرکار کا جینہ محال کر کے رکھ دیا ہے اور کسانوں کی تحریک پورے ملک میں پھیل چکی ہے اور کسانوں سے مذاکرات بھی نکام ہو گئے ہیں جس کے بعد موڈی سرکار اور چہتکنڈوں پر اتر آئے ہیں موڈی سرکار نے شدد پسندی کی انتہا کرتے ہوئے سابقہ بھارتی کرکٹر یوراد سنگھ کے والد کو بھی دھمکیاں دے ڈالیں لیکن کسانوں نے موڈی حکومت کے زول مستم کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ایک بھی شرط منظور نہیں چاہیے میں فوج لے آؤ یا سی آر پی بی ایس ایف لے آؤ یا مشین گنے لگاؤ یا ٹینکوں سے بھونڈ ڈالو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تمہیں لگ پتا جائے گا کہ پنجاب کے لوگ کس مٹی کے بنے ہیں دشمنی کا جو قصہ آج جوڑ دیا ہے اسے ہم پشتوں تک نبھائیں گے بھارت میں کسان تحریک کی عالمی حمایت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کسانوں نے منگل آٹھ دسمبر کو ملک گیر ہرتال یعنی کل اس کی اپیل کر دیا اور دہلی کو بھی پانچ طرف سے اس وقت دھرنے دے کر بند کیا ہوا ہے آپوزیشن جماعتوں اور ٹریڈ یونینز نے اس کی حمایت کی ہے جبکہ بھارت میں متنازعہ ذریعہ قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو اس وقت دو ہفتے ہو چکے ہیں کانگرس سمیت اٹھارہ آپوزیشن جماعتوں اور دس ٹریڈ یونینز نے بینک ملازمین کی یونینز نے اور دیگر یونینز نے ملک گیر جو ہرتال ہے اور ملک کو بند کرنے کی جو ہے ہرتال اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ٹرانسپورٹ یونینز پہلے ہی جنب بندی کی حمایت کا اعلان کر چکی ہیں اور امریکہ سے لندن تک کسانوں کے ناروں کی گونج ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹرودور کی طرف سے بھارتی کسانوں کی تحریک کی حمایت میں ادشتہ ہفتے آواز بلند کی جانے کے بعد سے دنیا کے مختلف ملکوں میں اس تحریک کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اتوار کے روز سینکڑ افراد نے سینٹرل لندن میں بھارتی آئی کمیشن کے باہر مظاہرے کیے اور پھر ٹریفل گرر سکوائر تک مارچ بھی کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ موڈی حکومت دہلی کی سردوں پر بیٹھے ہوئے کسانوں کی پریشانیوں کو سنے اور ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے جبکہ بھارتی آئی کمیشن کے ایک افسر کے مطابق مظاہرین نے بھارت مخالف نارے بھی لگائے ہیں کوویڈ انیس سے متعلق ہدایات کو نظر داز کرنے کے براہ سے لندن پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے امریکی شہر سین فریسکو میں بھی مقیم بھارتی شہریوں نے کسانوں کی حمایت میں ریلی نکالی اسٹریلیا نیوزی لینڈ سے بھی کسانوں کی حمایت کی خبریں محصول ہوئی ہیں اور برطانیہ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے چھتیس عراقین پارلیمنٹ نے کسانوں کے مظاہروں کی حمایت کیا ہے انہوں نے برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب کو بھی ایک مشترکہ خط لکھ کر اس معاملے کو بھارت کی نرندر مودی حکومت کے ساتھ اٹھانے کی اپیل کی ہے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بھارتی کسانوں کے مطالبات کے حق میں سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہیں اور دوسری جانب بہامی تعلقات متاثر ہونے کے دھیلی کے انتباہ کے باوجود کینیڈا کے وزیراعظم نے ایک بار پھر کسانوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اس دوران اقوام متعدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گوتریش نے بھی بھارتی کسانوں کی حمایت میں ایک اہم بیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک بھارت کا معاملہ ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں عوام کو پر امن مظاہروں کا پورا حق حاصل ہے اور حکام انہیں ایسا کرنے دیں اور گزشتہ بارہ دنوں سے قومی دارالحکومت کے تمام سردوں کا جو تقریبا محاصرہ کرنے والے کسانوں اور حکومت کے درمیان تاتل کو ختم کرنے کے لیے بھارت میں بات چیت کے پانچ ادوار عمل میں آ چکے ہیں تاہم اب تک کوئی بھی اس حوالے سے نتیجہ نہیں نکلا اور چھٹا جو دور ہے وہ نو دسمبر کو ہونے والا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت متنازعہ کسان مخالف قوانین کو واپس نہیں لیتی اس وقت تک وہ دھرنے پر بیٹھے رہیں گے گو کے حکومت نے قوانین میں بعض طرح میم کا اندیہ دیا ہے تاہم کسان قوانین کو پوری طرح واپس لینے سے کچھ بھی کم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آل انڈیا کسان کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ نئے جو ذریعی قوانین ہیں پارلیمان میں غیر جمہوری طریقے سے اور کسی بحث اور ووٹنگ کے بغیر منظور کیے گئے ان قوانین سے بھارت کی جو فوڈ سکیورٹی کو خطرات لاکھ ہو گیا ہے اور اس کے ہماری کھیتی کسانی اور کسانوں کی بربادی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کسانوں کی حمایت میں مختلف ایوارڈ جو جافتگان ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے واپس کرنا شکر دیا جن میں باکسی میں بھارت کا پہلا میڈل جیتنے والے باکسر ونجندر سنگھ نے دیلی میں سنگو بارڈر پر کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکومت ان سیاہ قوانین کو واپس نہیں لیتی تو وہ ملک کا آلہ ترین سپورٹس ایوارڈ راجیو گاندی کھیل رتن واپس کر دیں گے چند دنوں قبل پنجاب کے سابق وزیراعالہ پرکاس سنگھ بادل نے ذریعی قوانین کی مخالفت اور کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے بھارت کا دوسرا آلہ ترین سیولین ایوارڈ پدم و بھوشن جو ہے وہ حکومت کو واپس کر دیا تھا اور نئے قوانین میں نیجی خریداری کو کسانوں سے پیداوار خرید کر زخیرہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور کسانوں سے متعلق نئے قوانین میں کنٹریکٹ فارمنگ قوانین بھی واضح کیے گئے ہیں اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان قوانین کے تحت آردت کی منڈیاں ختم ہو جائیں گی اور کسانوں کو نیجی خریدار مناسب قیمت نہ دے تو پیداوار منڈی میں فروخت نہیں ہوگی اور دوسری جانب کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں تین سال بھی یہ احتجاج جاری رکھنا پڑا تو وہ احتجاج کریں گے کیونکہ وہ اپنا بور یا بستر راشن لے کر مکمل تیاری کے ساتھ دیلی آ رہے ہیں جس طرح یہ تحریک تیاری سے آگے بڑھ کر خالستان تیاری کا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے دنیا بھر میں سکھ منظم ہو رہے ہیں اور یہ تحریک دیلی تک جا کر نہایت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے اس حوالے سے جو بھی ہمارے پاس لیٹس اپ ڈیٹس ہیں ہی انشاءاللہم اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اندر تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ